ممتب اینرڈی سال 2011 میں بنگال کی مکھہ منتری بنی تھی لیکن چار سال کے بھی تاری امریکی پترکہ جنیٹ لیوی کے بیار نے تہلکہ مچا دیا تھا لیوی نے کہا تھا کہ بنگال کو الگ دیش بنانے کی مانگ اٹھے گی اور اس کی سوتردار ممتب اینرڈی ہوں گی اور جو موجودہ وقت میں جس طرح سے درگا پوجہ کو محرم کے جلوس کے لیے رکوا دیا جاتا ہے سندیش خالی میں جس طرح سے ہندو مئیلاؤں کا شوشن کیا جاتا ہے آنتوہین اتیچار کیا جاتا ہے دندہارے بہن بیٹیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے ایڈی سی بی آئی کو پیٹ پیٹ کر دوڑا دیا جاتا ہے لیکن ممتہ بینر جی کے مہوں میں دہی جمی رہتی ہے ممتہ دیدی کے مہوں میں سے ایک شب نہیں نکلتا لیکن جب ان کے نیتاؤں پر ایڈی سی بی آئی کی کاروائی ہوتی ہے تب وہ سمویدان کی دعا ہی دیتی ہیں لوگتنٹر کی بات کرتی ہیں دھرم نرپیکشتہ کی بھی بات کرتی ہیں تو اسٹی کرن میں اندی ہو چکی ممتہ سرکار آج سمویدان اور لوگتنٹر کی بات کر ایموشنال کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں دیدی کا کہنا ہے دھرم نرپیکشتہ بری چیز ہے یا لوگتنٹر خطرناک ہے تو وہ اسے سویکار نہیں کر سکتی دیش میں سنگواد کو پوری طرح سے دھوست کر دیا گیا ہے اور کئی راجیوں کو جی ایسٹی کا ان کا حصہ نہیں مل رہا مطلب وہ ممتہ دیدی لوگتنٹر کی بات کرتی ہیں جن کے یہاں چنانووں میں اتیائیں ہونا عامبات ہے ویبکش کے نتاؤں کے ساتھ مارپیٹ ہونا بہت عامبات ہے ایڈی ادھکاریوں کے سر فور دینا اس سے بھی زیادہ عامبات ہے اب آگے دیکھئے دیدی کا کیا کہنا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ دھرم نرپیکشتہ بری چیز ہے سمانتہ کی کلپنا نہیں کی جا سکتی لوگتنٹر خطرناک ہے اور سنگیہ ڈانچہ بناشکاری ہے تو ہم اسے سویکار نہیں کر سکتے یہ بات تو دیدی نے بلکل صحیح کہی ہے کہ وہ سمیدان کو نہیں مانتے کیونکہ ان سے بڑا دھرم نرپیکشتہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا رات رات بھر ہندو مہیلاؤں کو پارٹی آفیز میں رکھا جاتا ہے جب من بھر جاتا ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے ہندووں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے جہاں ہندو تیز فیزدی ہوا کرتے تھے وہاں وہ آج آٹھ فیزدی رہ گئے کئی علاقوں سے ہندو پلائن کر رہا ہے کئی علاقوں میں مسلموں کی آبادی ساٹھ فیزدی کے پار پہنچ چکی ہے جہاں مسلم زیادہ ہیں وہاں سریعہ کی مانگ کی جاتی ہے امریکی پترکار جینیٹ لیوی اپنے ریپورٹ میں دعویٰ کرتی ہیں کہ ممتہ سرکار نے سعودی عرب سے فنڈ پانے والے دس ہزار سے زیادہ مدرسوں کو مانیتہ دے کر وہاں کی ڈگری کو سرکاری نوکری کے قابل بنا دیا سعودی سے پیسہ آتا ہے اور ان مدرسوں میں وہاں بھی کٹرٹا کی سکھشا دی جاتی ہے لیکن ممتہ دیدی پھر بھی دھرم نرپیقشیں آگے ممتہ دیدی کا کہنا ہے کہ سمویدان لوگوں کا لوگوں دوارہ اور لوگوں کے لیے ہے مجھے بولنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اگر میں مضبوطی کے ساتھ کچھ کہوں گی تو کل ایڈی میرے گھر آ جائے گی تو ممتہ دیدی بطی جب شیخ بینر جی کے دروازے پر تو ایجنسیاں پہلے ہی کھڑی ہیں اور کیسے ایجنسیاں آپ کے پاس آئیں گی لیکن شاید یہ بتانا بھول گئی کہ برستاچار بنگال میں کس چرم سیما پر پہنچ چکا ہے جب نیتا برستاچار کریں گے لوگوں کے پیسے سے گھر کو بھریں گے موج کریں گے تو ایڈی سی بی آئی تو انہی کے گھر آئے گی شیخ شاہ جہاں کو کیوں بچایا جا رہا ہے وہ بھی ایک بار جنتا کو ممتہ دیدی بتا دیتی لیکن ممتہ دیدی نے تو تنجباری لحظے میں کہہ دیا کہ میں نے راجیب گاندی سے لے کر منموہن سنگھ تک کئے پردان منتریوں کے ساتھ کام کیا ہے لیکن اتنا اچھا پردان منتری نہیں دیکھا اب دیدی کو تو پتا نہیں موڈی اچھے لگتے ہیں یا اپر نہیں لیکن جنتا نے انہیں دو بار ووٹ دے کر پردان منتری بنایا ہے اور تیسری بار جو ہوا چل رہی ہے موڈی اچھے لیکن شیخ شاہاں پر بولنے کے لیے نہیں آتی سندیش خالی میں کیا چل رہا ہے اس پر بولنے کے لیے نہیں آتی تو دیش بنگال کی لوگتانترک ویوستہ کو بھی دیکھ رہا ہے اور دھرم نرپیکشتہ کو بھی دیکھ رہا ہے ویسے آپ ممتہ دیدی کی اس رائے پر کیا رائے رکھتے ہیں اس پر اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیے گا نمشکہ